موضوع حضرات اجازت میرے انتہائی محترم معظم معتشم مکرم حضرات اگرانی جنہیں لوشن چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ میں فقیر دی حسب عادت حسب معمول بڑے عدب اعترام درخواست ہے کہ مومنین و مومنات حاضرین و حاضرات جتھے جتھے تشریف فرماؤ ایک بار پورے خوشو و خضو دے نال شوق اور شگف دے نال محبت خلوص عشق اور جذبات دا مظاہرہ کر دی ہوئی پورے بلند آوال دے نال مل جل کے ہم نواہ ہو کے سرکار اہل بیت اتحاد دی پاک ذات ایک چھڑک دیوئی سروات پر ہو مجموع بہت بڑا ہے یہ جائی بڑی وسیع ہے اور مجموع ہم اس وقت قلیل نہیں کسیر ہے میرے سامنے اور دوسری گل جنی میری حوصلہ فضائیدہ سباب ہے کہ میری اس وقت اجتماع دے بیٹھے شرف آ لے ہر چیزے تو میری نگاہ ہے اپنی زندگی دے تجربات اور مشاہدات دی روشنی چاگر میں آکھاں تین حق ہو سی کہ ہر بندہ اس وقت ہما تن گوش نہ در آ رہے میں دیکھ لیا کہ ہر بندہ متمنی ہے اور خلوص دل نال طالب ہے ذکر حضید سننبا اور میرے وقت سے حوصلہ فضائیدہ سباب ہے صرف گزارش ہے میں اپنی قوم دے بیزاج تو بہو بھی واقف سے آشنا ہاں تمام زندگی دے ادوار تو اجتے درمیان مدہ خانی اہل بیت دے حوالنا گزار کے اس سن تک ان پوچ چکاں کہ میرے والا چاندی بھی جھلک آئی ہے بدلگی در دورے اگر این جاکھان تو این حق ہو سی کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں اور میں اپنی قوم دے بیزاج تو بہو بھی واقف سے آشنا ہاں میں میرا حوصلہ تے ہمیشہ بلند رہنے ہیں میں توانے حوصلہ بھی بلند رکھنا چاہنا اس گلگل کہ میں زمانت دینا جدتا ناظرات کسے انسانی ضرورت واسطے اٹھے نہیں انہاں سب دی یقینی واپسی دی میں زمانت دے لوں میں قدی کسے مومن دے خلوص تے شک نہیں کیتا کوئی میری مجلس سے دوران آوے کوئی اٹھے کوئی جاوے میں سمجھنا جڑا آ رہا ہے وہ بھی اسے نیک پاک مقصد رو لے کے آ رہا ہے اگر کوئی اٹھ کے جا رہا ہے لیکن اسے انسانی ضرورت دے تیر جا رہا ہے مومن قدی مجلس نو کانڈل نہیں دینا میرا اپنا ایمان ہے میرے مرشد میں اس گلس میں نے یقین کامل کیتا ہے صرف گزارش ہے کہ جنہیں چاندہ حضرات کسے انسانی ضرورت واسطے اٹھے نہیں انہیں یقیناً واپس سامنے ہیں اور یہ میں جذبات دی رہا اس میں کہ قدی کل نہیں کی تھی میری زندگی دے تجربات اور مشاہدہ درنے چھوڑے جنہیں حضرات بیٹھے ہو ذرا مجمع بڑا کسیر ہیں لیکن بکھرے ہوئے ہیں اے جنہیں میرے صاحب نے دا بیٹھے ہو ذرا اس کھلان پر کر دیو اور قریب قریب آج ہو تاکہ تو ہنگ والے جنہیں میرے بانی میری درخواست سے جی ما شاہ اللہ اور جنہیں حضرات تشریف فرماؤ بلند آباد نالک زینت مجلس سمجھ کے بلند آباد نالسلوات پر لوارے محمد جبار زیادہ طوالت دا سبب نہیں بڑھنا بہت سریعالہ شخصیات میرے تو بات پڑھن والیاں موجود نہیں وقت نو آپس سے بچے انصاف کا تقسیم کرنا ہے میں گستگود آغاز کر رہا ہوں پہلے دوستو ساری دنیا پھر اندہ موقع ملے آئے ذکر اہل بیت بھی حوالے نال یعنی ایران انڈیا بھارت سعودی عرب اور میں خوش نصیبہ کہ میں نو مدینہ منورہ بھی مجلس دی دعوت ہوئی سرکات دی پاک نہ جائے پھر میں اتھے بھی حاضر ہوئے ہیں پھر قطر یو اے ای سعود عرب دا ایک حصہ ہے قطر دوہا دو محرم مسلسل میں نو اتھے پڑھن دی سعادت حاصل ہوئی ہے اور پھر تیرہ رجبتوں پندرہ شہبان تک مسلسل ڈیڑھ مہینہ اتھے سڑے کیتا ہے اور تیرہ رجبتوں پندرہ شہبان تک مسلسل جشنڈیا مجالس پندرہ شہبان ایک درمیان درمیان میں ایک مجلس آن دی یہ پنجی رجب دی میرے دادا امام موسیٰ قادم دی شہدت دی باقی تمام جشنڈیا مجالس شہداد قاسم دی آمد شہداد دی اکبر دی آمد شہداد علی اسیر دی آمد سرکار علی مولا دی آمد سرکار علی مولا دی آمد بہت ایک خوبصورت مہینہ ہے پھر یورپ نے ممالک بی جاوندہ میں نوز آدھت حاصل ہوئی ہے میں یاد کرنا چاہنا کہ قطر جت محرم پڑے تو انہاں دی میری کچھ زیادہ دوستی ہو گئی ہے انڈیا تو بھی لوگوں تھے آباد نے پاکستان نے بھی لوگ نے حسینیہ پاکستانیہ اتھے دیکھ بہت بڑا عباب بھارگاہ ہے جس نے متولی اور محاصر پاکستانیے انہاں دوستی ہو گئی انہاں ایک مشاعرہ انعقاد کی تا بحیثیت شائر میں نو دعوت دیتی اس وقت سے کہ انہاں نو علم ہویا اور میں تُسی بھی جان دیو کہ میں قصائد بھی خود لکھنا قطعات ربایات دوسرے انہاں بھی عالی کرام پڑنا جیڑا میرا پسندیدہ ہوئے لیکن زیادہ تر میں اپنا کرام ہی پڑھن تے اکتفاہ کروں انہاں نے بحیثیت شائر میں نو دعوت دیتی اس مشاعرے تھی بیٹوں آ اور اس تے شمولیت کا میں کسے ناگلیر وجوات دی بناتیں معذرت کیتی کہ میری حاضری تے ممکن نہیں لیادہ ہونا فرمایا اگر حاضری ممکن نہیں تو پھر انہاں کارہ سیتنو ترہ مصرہ بھیجنے ہیں ترہ مصرہ شائری دی زمان جس نو آکھنے ہیں کہ ایک لائن ہر شائر دیتی جان دی ہے جو اس لائن دے ہوتے اس سے وضم دے بچ اس سے کافی اردیب ہے جو پوری نظم دی تکمیل کرے اس نو اسی آکھنے ترہ مصرہ ہر شائر اس طرح مصرہ تھی لکھ دائے تیری بجائے کوئی دوسرا اور نظم پر دیسری لیادہ تیری عزی موجودگی اور شرکت اسیس نو اس طرح تصدیب کرنے ہیں لیکن اپنا کرام تو اس وقت اونا ایک طرح مصرہ میں نے بھیجیا توجہ رکھنا میرے پاسے حسن اتفاق ہے میں بہت جلدی قصیدہ پڑھ لیا حسن اتفاق ہے کہتے ہیں مجلس ادا اور ہر سال مجلس اے اس سال میں پہلے وقت دا خصوصی درخواست اس وقت سکھی تھی ہے کہ میں دل دا مریض ہاں میرے بیراج آن دینے میرا اگھا رہے تمام زندگی باقی بھی میرا وقت ہے شام دا اور میں اس طرح بان دا لیکن اس طرح میں تھوڑی دی اعتماد کی تھی کہ وقت دیتا جائے کیونکہ آج ہر مہینے جڑا میرا ڈاکٹر دا چیک اپ ہندہ ہے آج اس نے میں نے دو بجے دا لاہور وقت دیتا ہے لہذا میرا اتھے پہنچ رہا نہ گدیلے چال دا یہاں تو بات پھر محرم بھی شروع ہے اور میرا اے چیک اپ دیڑا بہت ضروری ہے لہذا میں ممنون و متشک کے رہے کہونا میری اس جینمن درخواست دے نتیجے جو میں مناسب وقت ادا کیتا ہے تو آج جائے کارنیا کہ اے اتفاق ہے حسن اتفاق ہے کیونکہ چند دیاں تاریخان رد و بدل بھی ہوندہ ہے ایک قدرت دا نظام باقی مہینے جلینے ہو اس ٹیننگ ہوندہنے اپنے مقام تھے لیکن چند دیاں تاریخان بدل دیا رہے لینے وہ حسن اتفاق ہے کہ اے ایام جنے آگے ہیں اے ہن ایام غدیر و مباہدہ توجہ ہے میرے پاس میں ہوں کریا پکریا شہر پہ شہر جشن غدیر پردہ آ رہے ہیں دولی خدمت جہادر کا آج میں اپنے پہلے کسیدے دا موضوع جنہ ہے جنہا وہ چنہے آئے وہ ہے مقام غدیر توجہ ہے میرے پاس اور دسہ میں غدیر دے دن دی مقبولیت اہل بیعت دے درمیان کتنی اے میں ایک جملے نارض بیان کرنا چاہنا بہت خوبصورت شخصیات سفید ریج سفید بالا والے میرے بھدرگ بھی تجریف فرمانے ہاں بھائی میرے بچہ میری آباد پہنچنی چاہیے دیئے ہوندہ میں ضروری کھل کر رہا میرا اسم کون کھل کے بلند نہ وہاں دینا سلوات پڑھو جس سے تھے ادراز پیچھو جی جی شکریہ تو میں صرف ایک جملے نارض بھدرگا ہوں میرے نوجوان دوستا ہوں میرے بچیاں ہوں براما ہوں تو ہنو دسنا جانا غدیر دن دی فضیرت اہل بیعت درمیان کتنی ہے اور اون کس حد تک اس خوشی نمحسوس کر دیتے تو میں روایت بیان کرنا کہ جناب سید ساجدین علیہ السلام چالیس سال رت رومن والے امام نے غدیر والے دن ریشمی لباس پہنے ہیں اور سرکار دے چہرے تے مسکراہت آئی یہ اتنا اہمیت در دن نے اہل بیعت درمیان اتنا خوشی نمحسوس کر دنے تو اس حوالے دن آؤنا ترہ مسرہ میں نے بھیجیا ہے میں کسیدہ پڑھ دیا ہم بڑی جلدی ترہ مسرہ ہے اے جنہ دی میں واپسی دی زمانت دیتی ہے آرے لیں اور دوران مجلس میں تو انو ثابت کر ساں کہ اینا میرا مان کدی نہیں توڑے آج یعنی میں گھل کر رہے ہیں یہ جذباتی روج بیکنی گھل کر رہے ہیں میری زندگی جی تجربے نہ نچوڑے تو جہاں ترہ مسرہ ہے چانیو صاحب تشریف فرماؤ ترہ مسرہ ہے دشتِ غدیرِ خم کو ضرورت تعلی کی ہے یا رسین میری گزادی سرزمین بڑی عدبی سرزمین عدب نواز سخنشناس علم دوست حدرات میرے سامنے ہوں دشتِ غدیرِ خم کو ضرورت تعلی کی ہے پہلا شیر پیش کر رہے ہیں کہ جب سے ہن اسے لائن تے لکھ رہے ہیں اسے وزن تے چاندہ شہر میں تعلی کر رہے ہیں کہ جب سے زبانِ شوق پہ مدھت علی کی ہے جب سے زبانِ شوق پہ مدھت علی کی ہے محسوس ہو رہا ہے کہ قربت علی کی ہے محسوس ہو رہا ہے مہربانی نواز کہ قربت علی کی ہے شیر تو نہ میں ساری نظر نہیں پڑھنی بس دو چلز رمیتہ کے طبیعت روجان میرے پاس ہو جائے اور میں کسیدہ شروع کر رہا کہ ہم دینِ آدھے گردشِ لیلو نحار ہیں میں اپنی قوم اور بلدر کی رمائنگی کر لیا ہم درودادہ سے سارے ہیں ہم دینِ آدھے گردشِ لیلو نحار ہیں کیوں؟ ہم پر نگاہِ لطف و انعیت علی کی ہیں ہم پر نگاہِ لطف و انعیت علی کی ہر شیر پیش کر دیا کہ اے اکسِ حُسنِ دہل اے اکسِ حُسنِ دہل کسی اور دل کو دیکھ دواجو فرمانا سبحانا جی وہ پہ اے اکسِ حُسنِ دہل کسی اور دل کو دیکھ بلا کیوں؟ اس دل کے آئینے میں تو سورت علی کی ہے ہم پر نگاہِ لطف و انعیت اس دل کے آئینے میں تو سورت علی کی ہے اب شیر آخری دو کہ حکمِ رسول ہے بھڑو جڑترہ مصر ہے اُسن میں بند کرنیا کہ حکمِ رسول ہے کہ یہاں ٹھہرے کافلہ حکمِ رسول ہے کہ یہاں ٹھہرے کافلہ کیوں؟ دشتِ غدیرِ خُم کو ضرورت علی کی ہے دشتِ غدیرِ خُم کو ضرورت علی کی ہے اور پالان پر شتر کے ہیں سردارِ انبیاء ایسا جب پہ سے میرے بیرا درہ توجہ فرمانا کہ پالان پر شتر کے ہیں سردارِ انبیاء پیغام ہے لبوں پہ علی کی ہے بولو جنت و انجیسہ دل افضے برند و ازنہ بولو آخری شہر پیش کرنے ہاں اور اس بندے دی جس نے میری اخلاقی اعانت کی تھی ہے میں انہوں نے نام ضرور چانا میرے عزیز میرے بیٹے میری قوند محبوب شخصیت میری مراد ہے شوکت رضا شوکت انہوں نے میری اخلاق کی تھی ایک لائن کبلہ آگئی لیکن دوسری لائن نہیں مل رہی کئی دن تو سٹ پٹھا رہی ہے نہ آمد ہو رہی ہے نہ آورد کونچس کر رہی ہے نہیں مل رہی ہے مصرہ اتفاقن الکائن سرگو دا امام بار گاچے کٹھے ہو گئے تو میں آکھا بھی شوکت رضا میرا انہوں دا علمی عدوی دوستی بھی ہے روحانی امانی دوستی قلبی دوستی بھی ہے تو میں کہا یار ایک لائن تے میرے سامنے ہے بڑی منو پیاری لگ دیئے دوسرا مصرہ اس نے پہلا نہیں آ رہا میری مدد کا میں اس نے نام لے رہا تو انہوں نے کہا فرماو بابا جی کے لائن نے تمہیں آج کی تا کہ دوسری لائن ہے پہلی لائن تو دے لیئے فرمایا دس او عدو سما میں ہر سو حکومت تعلیقی ہے انہیں لائن میں لکھوں نے پہلی لائن نہیں ملے رہی جس دن آج اس نے جوڑ ہوئے ربط ہوئے تو فوراں بولیا جو سنگ ناکھنا عدو سما میں ہر سو حکومت تعلیقی ہے تو شوکت بولیا کہ ساری زمین تراب ہے سارا فرق محیب ساری زمین تراب ہے سارا فرق محیب عرض و سما میں ہر سو حکومت حریقی ہے اور آخری شیر کہ شفقت بڑے مدے سے گزرتی ہے زندگی شفقت بڑے مدے سے گزرتی ہے زندگی جب سے زبان شوق پہ مدہت حریقی حیق ناکہ سنا ہو علی دن آمدہ بلندہ بس جنہیں اٹھر رہے ہیں انہوں نے صدر واسطے میں چاند جملے پیش کیتے نہیں تاکہ کوئی اس قصیدے تو محروم نہ رہ جائے میری چاند نظمہ جنہیں میری زندگی دا اساسہ اور سرمایہ نے انہوں بھی جوئے میں نظم دا انتخاب کیتے ہیں بڑے خوبصورت دے دا آپ میرے سامنے بیٹھو بڑے دو جو نا فرما سماعت فرمانا اس رویت میں غدیر دے چاند منادر پہلا مندر غدیر دا دوسرا مندر تیسرا مندر چوتھا مندر چار مندر میں بتدریج تسلسل نال پیش کرنی سعادت حاصل کیتی ہے اور اس رو بہت ہی پسند کیتا گیا میری قوم و ملت درمیان انتہائی پسند دیتا ہے خدمتی آلیت پیش کرنی سعادت حاصل کر رہے ہیں ایک ملنگ ایک مولائی کاشک علی تو درمیان پورے روایت انداز جو جو خروش نے آپ فرماوے نعرہ حیدری دوسر سے جواب جنج نعرہ سناو جو میں نعرہ کا انداز حق ہے غطیر غم کا مرد عجیب 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 ہے سبحان اللہ غطیر غم کا مرد عجیب ہے پہلا مند غطیر غم کا مرد عجیب ہے اندازہ دا شدر نے پارا رنمیمبر بن چکا ہے رسول خڑوتے لے محبوب خدا نے اپنے نعرہ اپنے وسیع وزیر علی نوکھڑا کی جائے کچھ آکھنڈا ارادہ رکھنے نے ان لوگ انتدار وٹنے بے تھاب نے بے چین کے مورا کس کرتا ہے اظہار کرنا چاہے نہیں اس انتدار دا مندر پہلا پیس کی دہاお願い دیکھو نگاہِ ایماتِ پالان کا جو ممبر ہے دیکھو نگاہِ ایماتِ پالان کا جو ممبر ہے دیکھو نگاہِ ایماتِ پالان کا جو ممبر ہے دیکھو نگاہ ایماں سے پالان کا جو ممبر ہے اور سامنے ہی لوگوں کا ایک پرسکوں سمندر ہے ہر آدمی ہے منتدر ہر آدمی کے ذرور خطیب ہے سبحان اللہ ارحمدللہ انتہائی خوصوب دین اور قبول فرمارے ہو میں ممنون ومچھکے رہاں انتدادیاں گھڑیاں ختم ہوئیاں اور سرکار رسالتے جس روزیہ کریں نے باڈی لینگویج انہاں دے ارادے نو بھانپیا سامنے اور ہر بندے دا سرکار دے جیرے مبارک دے لگاہے کہ سرکار نے کچھ ارادہ کی تا بولن دا تیا کھڑا دیکھو بھائی ہر شیر دا آخری مصرہ نتیجہ ہوندہ ہے سام ہوندہ ہے لیکن کچھ اشار ایسے بھی ہوندے نے کہ ہر لائن قابل توجہ ہوندی ہے میں ایسا شیر بیس کر رہاں سرکار رسالت نے کچھ ارادہ کی تا ہم بھائی سنیے خطیب ممبر نے تاہر جبا کو کھولا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حق نے کچھ موتیوں کو رولا ہے دہر فتاحت حق نے کچھ موتیوں کو رولا ہے حبیب ہوں خدا کا میں خدا کا میں حبیب ہوں یہ میرا حبیب ہے بہت مہربانی بہت مہربانی سبحان اللہ یعنی اس سے بھی جناب رسالت واپنے محبوب خدا نے اپنے محبوب تارف کرایا ہے کہ کون نے کیلی شخصیت ہے جنہی میں لکھڑو تھی سرکاری علی راہ اپنے لفظت تارف کرایا ہے تو جو رکھنا ہوندھ وہ جیرا پیغام جس وقت سے سارا اتمام کیتا گیا غدیر دا شتر دے پالانہ نمبر بنایا لوگاں نو اکٹھیا کیتا جامن بھالے نو واپس سر دیا آمن بھالے نو انتظار کیتا ایک پیالہ نو مات جگہ جس نو آخرین خمے غدیر اس نو انتخاب کیتا سخت گرمی دو پہل دا وقت اوہ پیغام جیرا اللہ نے حکم دی روشنی بھی تھی رسول نے ملیا اور اللہ نے فرمایا ذرا اندادہ کرو اس لیے ہمیت دا اللہ نے فرمایا اے میرا محبوب اگر آج اس سے وقت اوہ پیغام تو نہیں پہنچایا کہ میں اللہ آخرین تو رسالتہ ککھ بھی نہیں کیتا اندادہ کرو کتنی آنیت ہے اوہ کے لئے پیغام میں اس نے اپنے لفظات پیش کر دیا ہاں بھائی میں چاہتے ہوں عزیز سکو مجھ کو عزیز یہ چاہتے ایمان کر یہی تو ہے رہنا قریب ایمان کے ایمان کر یہی تو ہے رہنا قریب ایمان کے قریب ہے وہی میرے وہی میرے قریب ہے جو اس کے قریب ہے پہلی نظم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ خصوصاً زیشان بغیرہ اسے طرح ردیف اور لفظ یا الفاظ کیونکہ ردیف ایک لفظ تے بھی مجتمع لندہ دو تین لفظ دا بھی ہوں گا ردیف اُسنو آکھنیا شایری دی دبان کے جڑا شاید ہر شیف دبچ اُس سے لفظ اُسنو بار بار دور آئے تے ہر بار اپنے دامن اچھ علید آمان لینکے آئے ردیف نبھائے خوبصورتی دین توجہ رکھنا میں ردیف پیش کر رہا اس سنو سمجھ ردیف ہے کوئی بھی نہیں سمجھ کوئی بھی نہیں سمجھ توجہ رکھنا میں شروع کر کر مولو تد دو شر بھان جی بسم مولو مولو جملے مولو پھوڑ میں مانے پینا رہا کہ اس تو میری مراد کی ہے کہ اکھنا جانا ہم تکمیل کر رہے سیر دی ہم سب سب بسم سب اللہ سب اللہ شاہ مردہ شیر جزدہ قمت پروردگار شاہ مردہ شیر جزدہ قمت پروردگار لا فتا اللہ علی لا طائف اللہ جنف کار نارے سبحان اللہ سبحان اللہ اب کر رہے کچھ صرف بلی سمجھے کچھ صرف بلی سمجھے کچھ راہ نما سمجھے آقا کو جہاں والے کیا جانئے کیا سمجھے بھٹکے ہوئے دونوں ہیں مسلم بھی نسری بھی یہ ان کو بشر سمجھے وہ ان کو خدا سمجھے میں پھر آخر مطلع بھئی کوئی بھی نہیں سمجھے کوئی بھی نہیں سمجھے کوئی بھی نہیں سمجھے کوئی بھی نہیں سمجھے سیاد بھی انہوں دنیا جرے کیا کیا بند سمجھے کوئی بھی نہیں سمجھے 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 اور میری قومہ ملت ستائید کر رہی ہے ہاں بھائی سمجھے سمجھے تبلیق ہونی رہی تے علی ولی ویک داریا ہوندے رہے نبی تے علی ولی بید داریا میراج ہونی رہی تے علی ولی بول داریا ہنگال کور دولے خدا تے اللہ دے سوا کوئی بھی نہیں سمجھے سمجھے سنگل کہنے افس اطلق جبری خامل تیرا حادم ہے یار تل نے خل کہا تر ببان جن کہا حقیدِ حضار حل ہوئے جب یا عدی کہا مرے حیالی مارے سبحان اللہ سبحان اللہ آخری یہ رسطہ کبلا اس نے پہ جڑا ردیف دیری استعمال ہے شاید اس تو بہتر تے خوبصورت ردیف دا استعمال ممکن ہی نہیں ہڑ جیلہ شیر پیش کر رہا اور مڑ کے دیکھ لو جیلہ دیب آپ سیدھی میں زمانت دیتی ہے پورے اطمال رب میں گل کیتی ہے آئے بیٹھے رہی ہے نہیں اینا میرے مان نو قدی نہیں توڑے آتا ہو جو رکھنا میں آز کر رہا ہو نا اس نے حوالے نا سبے حجرت نے حوالے نا سید پیش کر رہا ان میں آنکھیں آئے کہ ردیف جس خوبصورت دینا اس سے بچہ استعمال ہے شاید اس تو دیادا بہتر ممکن نہیں لو تھوٹھانا پوری طلاح ہاں بھائی حجرت دینات بھی افترت بھائی سرور سمانتا رب دے حوالے کر کے آلیندھے آپ ڈھل گیا سبحان اللہ بھائی ہجرت دیلات بھی سرت بھائی کو سرور سماڈتا رب دے حوال کر کے الین تے اپ ڈھل گیا ہجرت دیلات بھی سرت بھائی کو سرور سماڈتا رب دے حوال کر کے الین تے اپ ڈھل گیا قسمیں خودات مرشد میں نے کوہر کوئی ہجاندہ ستا ہویا ہے بھی ستر تکیڑا دو ہاند چو بھیڑا اے کوئی بھی نہیں سمدیا کوئی بھی نہیں سمدیا مصائب 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 ہائے میرے مرشد علی اتنی آزبردہ تشاندہ مالک خدا بھی سمدیا سمجھے والے نے پرہائے افسوس رول گئی آلی دیا تھیں بس بھئی بڑا سونا ہی دماغ ہے میں دو جملے آکھنے نے سخت مصائب پڑھندہ اور ایسا مصائب پڑھندہ قطن آتی نہیں کہ جسے نتیجے میرے سیدہ علی تدلیل اور تحقیل تھا پہلو نکلے میں آخریاں رول گئی آلی دیاں تھی آلی دیو تھی رول گئی جہلے کیتے ہیں سکا بابا علی ساری زندگی سکلا رہے ہیں میری تھی دینب کدھی کھل کے میں نے کلام کرے ہیں اچھارہ بھرامہ دی بھیند دینب سوائے حسین تے ابباس دے کسے نہ کھل کے پھر امانہ لبی انہیں دی خواہشنے مطابق ہم کلام نہیں ہوئی بھیرا بھی سکھ دیکھوں گئے اے بابین آل بھی کھل کے نہ بولنوالینو حائے افسوس سلا بھی انہر بولنو پھر میں ایک مندر پیش کر رہا اگر میں اس نے رو پہو حق ادا ہوگیا یو حق حسین رو پہو ایک مندر پیش کر رہا حسین دا ہمائی اے بابین آل بھی دو بیمیاں کھڑیاں رہی ایک دی وہ نبی دی دو جی دی وہ انی دی ہن دوے ماما دی اے بابین آل بھی اے بابین آل بھی اے بابین آل بھی اے بابین آل بھی جنہ موتائی ہندو بے تخمی بچ کبر دلوں دیا کائناتی ملکہ سینل علی جی تھی آئیے دروانِ یدید چاخلی جملہ پڑھ کے منبر دے رہے ہیں آئیے دروانِ یدیدِ یدید شرابی تخت اٹھے بیٹھے دے عصمتیاں پڑھیاں خاک نچین یدید نے ایک سوال کیتا ہے کہ بھلا میں سینل علی عربی خطبے دا رفض رفض ترجمہ پیس کر رہے ہیں یدید آتا ہے میری سینل منو یقین تیرے دے بڑے بڑے ظلم ہو میں اقرار کر رہے ہیں اطراف کر رہے ہیں دروان سے اے ظلم پہاراں دے ہوں دے پہاڑ چور چور ہو گئندے اس اطراف دےنا میرے ایک سوال ہے میں حسین اے فرما تیرے دلم کہہ رہے ہیں تبا جو بھائی نیازہ حسین ایک جملہ پیس کر رہے ہیں سب تو بڑا دے عظیم ظلم کہہ رہے ہیں سینل مخاطب ہوئی ہے آبا دن یہ ملاؤں ساری مظلومی اے دعرفان تے انہوں نہیں ہوسکتا ممکن نہیں اچھی جانیاں باقی دلم تے ہک باتے ہیں ذرا جی اس سرمدہ دے اندادہ کر کہ تو یدید تے میں زینب ہائے ہائے تو یدید تے میں زینب آج بھرے دربات کھڑو کے ننگے سر میں نو تیر نو گفتگو کر نہیں پانی ہے سیندہ آبازان دے آموت ویندی میں اجڑی کو تیڑے ناز نہ بوز نہ بوز ہاں میڈ ترد کنامی سنن کی تے گیا بابا جگتوں گرر Pamuk اکیسی ناز نہ بوز ہاں میڈ ترد کنامی سنن کی تے گیا بابا جگتوں اوہ جی میں نام چاہیائی میں اجڑی دعاوہ میں ڈا غادی جی دا ہوتا ہاتھ کو بتا لگتا در بار دیوٹھٹی میں میں ڈا نام چاہیائی اوہ میرا غادی جی کوئی نہیں اوہ میرا انمار والا جی کوئی نہیں اوہ میرا عفتی آداز آمن جی کوئی نہیں دربار میرے شام میں منظر عجیب تھا دربار میرے شام میں منظر عجیب تھا زینب کو مل رہی تھی مراست بطول کی حضرات اکرامی یہ تھے بابا پیر سید شبکت محسن قاظمی یا خجرات جو آپ سے فضائل و مسائلہ بیت بیان فرما رہے تھے مولا قنات ان کی زبان میں مولا قنات ان کی زبان میں سیکھا سیکھا